السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی سفر حرمین شریفین سے ہاتھ بندھی پاکستانی جماعت بندھے ہاتھ ہی واپس جیسی نیت ویسی مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز نظام الدین کے ساتھ مصالحت کے عنوان پر بھیجی گئی پاکستانی جماعت جیسے ہی حرمین شریفین پہنچی تو سعودیہ کے ذمہ دار بزرگوں نے ان کے احوال دیکھتے ہی فراست سے پہچان لیا اور ہمیں متلے فرما دیا تھا کہ آپ کی پاکستانی جماعت ہاتھ بندھی ہوئی جماعت ہے اسے پاکستان سے کوئی اختیار نہیں دیا گیا اس بات کا کہ یہ خود سے مصالحت کریں انہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ دیکھو دیکھو ہم مصالحت کے لیے جماعت بھیج رہے ہیں اور بس باقی اس جماعت پر تسلط اسی مخصوص تولے کا تھا جو کہ دنیا میں تبلیغ کو دو دھڑ کرنے کے لیے تولہ ہوا ہے اور پرلے درجے کا زدی ہے کہ بس یا تو ہماری مانو ورنہ ہمیں عالمی انتشار کیا اس سے بڑھ کر بھی سب کچھ گوارہ ہے چنانچہ حرمین بھیجی جماعت اسی طرح ہاتھ بندھے مخصوص تولے کی سکھائی شرطیں جماعت نظام الدین کو سنا کر بندھے ہاتھ ہی واپس ہو رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ سچ ہے کہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ بِالآخر بھیجنے والوں اور بھیجے ہوں کے سردار کی نیت سامنے آگئی جیسی نیت ویسی مراد ارے بھائی قعبے کی چھاؤں میں پلنے بڑھنے والا ابو جہل جب زد ہٹ دھرمی اور تکبر پر آگیا تو ہدایت نہ پاسکا اور اس امت کا فرعون ٹھہرا وہی حال عموما ہر زدی اور متکبر کا ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھ چکے اور سن چکے ہیں کہ آج سے پہلے نظام الدین یا رائیونڈ میں سرکشی اور تعالی ظاہر کرنے والے بڑوں بڑوں کو اللہ نے مرکز سے اٹھا پھینکا تو آج یہ رائیونڈ کے شتونگڑے اور اکڑنے کے بعد صد ہٹ دھرمی والے کیسے بچ سکتے ہیں ان بطش ربک لشدید اسی لیے چار سالوں سے جماعت علماء اکرام پاکستان احباب مہواد اور مخلصین رفاقہ چلا رہے ہیں کہ رائیونڈ سے اس مخصوص زدی ٹولے کا تسلط توڑا جائے رائیونڈ میں صفحے اول کے لیے وہ حضرات ہونے چاہیے جو تبلیغی مزاج پر اجتماعیت اور مکمل جوڑ کا ذہن رکھتے ہوں اس کے لیے فوری طور پر دو کام ہو سکتے ہیں نمبر ایک یہ کہ احباب میوات اپنا پینترہ بدلتے ہوئے اس مخصوص ٹولے کو اپنی دوسری تصویر اور سمجھانے کا دوسرا رخ دکھا ہی دیں کیونکہ یہ ٹولا اپنے مضمون مقاسد کے لیے رائیونڈ کے معمر بزرگوں کو بھی ان کے ضعف سنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر گھسیٹ رہا ہے ان کی عمروں کے آخر کو بھی متأثر کرنے کے درپے ہے اس لیے اکابرین رائیونڈ کو ان کے چنگل سے چھڑانا بھی ضروری ہے دوسرا کام فوری طور پر کرنے کا یہ ہے کہ جب تک رائیونڈ سے ان کا تسلط نہ ٹوٹے پوری دنیا کے تبلیغی احباب اوقات لگانے اور اجتماعات وغیرہ میں شرکت کے حوالہ سے مرکز نظام الدین اور اس کے متعلقہ مقامات ہی کی طرف رخ کریں اور عارضی طور پر رائیونڈ کی طرف رجوع سے گریزہ ہوں کیونکہ اس مخصوص ٹولے کے دماغی خناس اور کبر کی ایک بڑی وجہ مجمع کی کسرت اور ان پر چودراہت ہے اور ملکوں اور علاقوں میں پروٹوکول ممبر پر بیانات وغیرہ ہیں تو ان امور میں کمی بھی ان کی سازشوں کو متأثر کر سکتی ہے واللہ اعلم بس خواب فقط والسلام بندہ عبد المعید نمائندہ جماعت علماء اکرام پاکستان بلاد ایخوة القدماء في التبليغ من دول العرب هل سمعتم احوال الجماعة المشكلة من الرائب للمصالحة مع جماعة نظام الدين في الحرمين الشريفين بسم الله الرحمن الرحیم اخوتي الكرام القدماء في التبليغ من بلاد العرب حفظ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ان اعرف امامكم احوال الجماعة التي شكلت من الرائب الى الحرمين الشريفين للمصالحة مع الجماعة المشكلة من نظام الدين الى سعودية للمذاكرة مع هذه الجماعة فحينما وصلت جماعة باكستان الى سعودية فبعض مشارق السعودية نظروا في احوالها وفهموا بفراستهم ان هذه الجماعة مقيدة تليات وليس لها الاختيار في امر المصالحة فهذا المشارق اخبرون بهذا ولكن قلنا لا بد لنا ان ننتظر ونشوف بما يتذاكرون وماذا يعرضون امام جماعة نظام الدين فاذا خطرت المذاكرات فيما بينهم فاخبرونا مشايق الصعودية ان جماعة باكستان كانت مقيدة تليا من الرائب فهم عرضوا امام جماعة نظام الدين الشروط للمصالحة مثلا ان يقبلوا الشورى العالمي بدون تقض بالامير وكما انتم تعرفون ان الشورى بدون الامير امر مخترع ومبتدع في الدين لان الترتيب المسنون الثابت من القرآن والسنة هو الترتيب الامير والمأمور الذي فيه الامير مأمور للمشورى والمأمور بالطاع اما ترتيب الشورى بدون تقض بالامير خلاف القرآن والسنة والسيغة بل خلاف العقل كذلك لان الرئيس في اي ادارة او محكمة او كلية او جامعة اذا تغير بعد كل اسبوع او بعد كل شهر فماذا تكون الاحوال في تلك الادارة او المحكمة او الجامعة وكمالك هذه الجماعة الباكستانية عرضوا امام جماعة نظام الدين خطم ترتيب تعمير المسجد الذي بدأ من نظام الدين والحقيقة ان ترتيب تعمير المسجد بالاعمال ليلا ونهارا منقول من سينة الصحابة رضي الله عنه ومنقول من ملفوضات الشيخ الياس وشيخ يوسف رحمهما كمالك اما الشيخ الساعد زيد مجده ونظمها وزينها فقط بطريق زيد مع مشورة احباب المركز فالحاصل ان بعض الاحباب الذين مستفدين على الشورى بدون الامير هم تسلطوا على الراهب في هذا الوقت وهم فعلوا لمقصدهم هذا بعض الامور غير مناسبا في جهد الدعوة مثلا الوحدة من مشائح نظام الدين والتباع والتجنب من مشائح نظام الدين في موسم الحج وكذلك ضربوا بعض اهل الميوات في الرائم بل قتلوا رجلا واحدا في اجتماع البنقلة ظهير ذلك وهذا الاحباب شذمة قليلة يستعملون بعض مشائح الرائم كذلك باستفادة من ضعف السن فلهذا جماعة العلماء المتفكرة لاستحكام مركزية نظام الدين في الباكستان يريدون شيئين الاول كيف احباب الميوار يكسرون تسلط هذه شرمة قليلة من الرائم باي طريقة مناسبة والثاني ان جميع القدباء من دول العرب نرجو من سماعتكم ان لا ترسلوا عامة الاحباب في اجتماع رائم وكمالك للأوقات في الباكستان الى انقامة الاجتماعية والمحبة بين المشاكل لان لا يأتي البعو من التبلير في قلوب عامة الاحباب من العرب بسبب المشاكل في الاجتماع او في الرايم لانكم اذا تؤخرون القدوم في الماكستان بسبب شرارة بسبب شرارة هذه الشرمة وبسبب فساد هذه الشرمة وتؤخرون انصال الجماعات والاحباب في اجتماع الرايم بسبب مكايدهم فيمكن الله يوفق بالتوبة او يكسب رياسته وسلطانه على الرايم وقامة المصالح مع مشائق نظام الدين الله اعلم بالصلاة فقد والسلام قال عبد الضعيف عبد المريد من بلدة ملتان فرض من جماعة علماء باكستان المتفكرين لاستعكام بمركزية نظام الدين فجزاكم الله خير احسن الجزاء ترجمة نانسي قنقر